بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک نئی پیش شفت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش خدمت ہوا ہوں ہے جناب گزشتر روز جب میں نے اپنی ویڈیو بنای تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ جو پولس نے اپنا چلان عدالت میں جمع کر آیا ہے یہ نامکمل چلان ہے لیکن حتمی چلان ہے پولس کی جانب سے جو فائنڈنگز ہیں جو انویسٹیگیشن ہیں اس کی ریپورٹ انہوں نے عدالت میں جمع کر آئی ہے اس میں کیا کیا دفعات کس کس پر لگائی گئی ہے اگر آپ نے یہ ویڈیو نہیں دیکھی تو لنک آپ کی سکرین پر آ رہا ہوگا اس ویڈیو کو غور سے دیکھی گا سنی گا کیونکہ کیا کیا دفعات کس کس ملزم پر لگائی گئی ہے میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتائی ہے اس کی کیا کیا سزا ہو سکتی ہے جناب یہ ویڈیو بنائی تو مجھے اکثر لوگوں نے سوال کیا کہ آپ نے اپنی ویڈیو میں اس بات کا متعدد بار دعویٰ کیا ہے کہ جو پولس نے چلان بنایا ہے اس میں اٹھارہ گواہان کی جو بیانات ہیں اس کو شامل کیا گیا ہے اب یہ اٹھارہ گواہ کون ہے گواہ تو وہ تھے نا جو واردات کے وقت وہاں پر موجود ہوں کسی کے سامنے واردات ہوئی اور وہ گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ میرے سامنے واقعہ پیش آیا تھا تو وہ گواہان کہاں سے آ گیا اٹھارہ گواہ تو یہ ایک ویلٹ کوشتن تھا ایک مناسب سوال تھا اور صحیح سوال تھا جناب یہ اٹھارہ گواہان کون ہے اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں گا ان کے نام آپ کو بتاؤں گا ان کو کیوں گواہ بنایا گیا ہے یہ سب ڈیٹیلز آپ کو بتاؤں گا تو جناب ویڈیو کو آپ نے آخر تک ضرور دیکھنا ہے اس ویڈیو میں دوسرا پورشن اس کے لیے ہوگا جو کہ اوورسیز پاکستانی آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ مختلف لوگ نور مقدم قتل کیس کے والے سے مختلف باتیں کرتے ہیں اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پولس انویسٹیکیشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کئی ہے ظاہر جعفر اس کی فیملی باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں کچھ لوگ ان کے فیوریں بناتے ہیں کچھ لوگ ان کے اگینس بناتے ہیں میجورٹی خبریں ایسی ہوتی ہیں جو کہ صرف لائکس ویوز گیدر کرنے کے لیے کی جاتی ہیں اس میں حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہوتا میں اکثر اپنی ویڈیوز میں بات کہتا ہوں کہ نور مقدم قتل کیس میں اتنی پیشرفت نہیں ہوتی جتنی ویڈیوز سامنے آتی ہیں تو جناب سب کی اپنی مرضی ہے لیکن اوورسیز پاکستانوں نے ایک بڑا قدم اٹھا ہے وہ قدم کیا ہے یہ تمام چیزیں آپ کو ڈیٹیلیں بتاؤں گا تو جناب ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈی سلمان مرض اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے تمام گواہوں کے نام آپ کو بتاؤں گا لیکن ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانوں نے ایک بڑا قدم اٹھا ہے ایک مناسب قدم اٹھا ہے دلرانہ فیصلہ کیا ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امریکی سفارتکاروں کی جانب سے رابطہ کیا گیا زاہر جعفر سے اور وقلہ کی جو پیشکش ہوتی ہے وہ کی گئی معاونت کی پیشکش کی گئی اسٹرمپ اور لاو کے حوالے سے جو بھی قانونی مشاورت چاہیے معاونت چاہیے وہ پروائیڈ کرنے کی انہوں نے بات کی ہے اب اوورسیز پاکستانی جو کہ نہ صرف یوکے میں رہتے ہیں یو ایسے میں رہتے ہیں مختلف کنٹریز میں رہتے ہیں میرے پاس میرا جو واتسپ ہے ان کے میسیجز سے بھرا ہوا ہے انہوں نے نا صرف وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو خط لکھا ہے بلکہ امریکی ایمبیسی میں بھی خط لکھا ہے امریکوں کو بھی خط لکھے ہیں اور اس خط کا صرف ایک مطن ہے کہ اس کیس کی انویسٹیگیشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش نہ کی جائے کیونکہ آپ جانتے ہیں زاہر جعفر اس کے والدین کافی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہیں اور پھر اس کیس میں ایسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جو کہ یوزلی کیسز میں نہیں آتی اب آپ بات تھوڑی طویل ہو جائے گی لیکن آپ نے میرے ساتھ رہنا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا واردات ہوتی ہے جرائم ہوتے ہیں اگر آپ موقع واردات سے پکڑے جائیں آپ اپنے جرم کا اقبال کر لیں اقبال جرم کر لیں آپ تسلیم کر لیں کہ قتل میں نے کیا عالی قتل برامت کر لیں تمام ایویڈنسز جمع کر لیں تو جناب وہ کیس بہت تیزی سے چلتا ہے وہ ٹرائل بہت تیزی سے چلتا ہے لیکن اس میں غیر معمولی طور پر یا تو سستروی کا شکار کیا جا رہا ہے اس کو یا پھر لیت اللال سے کام لیا جا رہا ہے لیکن اس کو خیر پرو لانگ کیا جا رہا ہے لمبا کیا جا رہا ہے تو اس پر اوورسیز پاکستانوں نے یہ قدم اٹھایا کہ انہوں نے وزیراعظم عمران خان کو ایک نہیں متعدد خط لکھے ہیں جس میں انہوں نے اس بات کی گزارش کی ہے کہ آپ اس کیس کو خطوط لکھے ہیں انہوں نے امریکہ میں موجود عالی حکام کو خطوط لکھے ہیں کہ آپ کسی بھی طور پر ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے یہ ظاہر جعفر کی فیملی کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا ہرگز نہ کریں ایک جرم ہوا ہے اس جرم کی سزا ملنی چاہیے بالکل ملنی چاہیے تو یہ متعدد خط لکھے ہیں میرے پاس بہت سارے خطوط اس طرح کی پڑھے میں اگر میں کوشش کروں گا تو سکرین شورٹ بھی آپ کو لگا سکوں لیکن متعدد لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا نام آپ نہ لیں لیکن اس کو منشن ضرور کریں تو میں یہ بات کیونکہ امانت ہوتی ہے تو اس لیے میں منشن ضرور کر رہا ہوں اب میں آتا ہوں دوسری جانب کی طرف جناب وہ اٹھارہ گواہ کون ہے جنہوں نے گواہی دی ہے کیونکہ موقع واردات پر تو کوئی بیش تھا ہی نہیں موقع واردات پر تو زاہر جعفر تھا اور نور مقدم تھی جو کہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں اب جناب پولس نے جو اپنی ریپورٹ جمع کرائی ہے اس میں جو گواہان کی لسٹ ہے اس میں زیادہ تر پولس آفیسر ہیں وہ پولس آفیسر جو کہ اس واقعے کے بعد وہاں پر انویسٹیگیشن کرنے کے لیے آئے جو زاہر جعفر کو پکڑنے کے لیے آئے ان کو گواہ بنایا گیا احساست ایک حیرت انگیز بات بھی ہے کہ جو مدعی ہیں اس کیس میں جو کہ سب سے بڑے وکٹم بھی ہیں نور مقدم کے بات نور مقدم کے والد شوکت مقدم صاحب وہ بھی اس گواہوں کی فیرست میں شامل ہیں وہ کیسے بڑی دلچسپ بات ہے یہ بھی بھی آپ کو بتاؤں گا تو آخر تک آپ نے ویڈیو میں ضرور رہنا ہے جناب سب سے پہلا نام عبدالسطار جو کہ انویسٹیگیشن آفیسر ہے ان کا نام ہے گواہوں کی فیرست میں ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں دوست محمد ہیں سکندر علی ہیں سکندر حیات ہیں فہیم اختر ہیں اکسہ ایک خاتون پولیس آفیسر ہیں وہ بھی شامل ہیں جو کہ گواہوں کی فیرست میں ہیں ساتھ ساتھ عبداللطیف مزر اس کے علاوہ محمد بدسر محمد عمران یہ تمام لوگ وہ ہیں جو کہ پولیس آفیسر ہیں اور یہ گواہوں کی فیرست میں شامل ہیں دو ڈاکٹر بھی ہیں ایک خاتون ڈاکٹر ہیں شازیہ نظیر ان کا نام ہے ڈاکٹر جہازیب ایک اس میں ہے شوکت مقدم جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نور مقدم کے والد ہیں وہ بھی گواہوں کی فیرست میں شامل ہیں وہ کیوں شامل ہیں اس کی ایک دلچسپ کہانی ہے جو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں جب یہ واقعہ ہوا افسوسناک واقعہ ہوا نور مقدم کو نہ صرف اس کے والدین سے بلکہ زندگی سے دور کر دیا گیا اس کو بے دردی سے قتل کر دیا گیا اس کے بعد سب سے پہلے پولیس نے ایویڈنسز کلیک کرنا شروع کیے آپ کو میں بے تہاشر ویڈیو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ نور مقدم کا جو فون ہے اس کا ڈیٹے تک رسائی حاصل کر لی گئی ہے لیکن ظاہر جعفر کے کسی بھی ڈیوائس پر یعنی فون لیپ ٹاپ یا کوئی اور ڈیوائس جو وہ استعمال کر رہا تھا اس تک پولیس کی رسائی ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو نور مقدم کا جو فون تھا وہ اس نے اس گھر کے اندر چھپا دیا تھا جہاں پر یہ واردہ تو جب اس کو قتل کیا جا رہا تھا اس کو پتہ چل چکا تھا کہ اس کو ابھی نے کچھ دیر بعد یا ایک دن بعد کچھ عرصے بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا کچھ دیر بعد اس کو قتل کر دیا جائے گا اس نے اکل مندی کا مظاہرہ کیا کہ اس نے اپنا فون چھپا دیا تھا پولیس نے وہ فون ریکاور کرنا تھا ظاہر جعفر کو گرفتار کرنے کے بعد بلکہ نور مقدم کے والد شوکت مقدم بھی ان کے ہمراہ موجود تھے اس لیے ان کو گواہوں کی فیرست میں شامل کیا گیا تو جناب یہ وہ گواہ ہیں جو کہ جو میرے ناظرین مجھ سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اٹھارا گواہ کون ہیں جنہوں نے یہ واردات ہوتے ہوئے دیکھی واردات ہوتے ہوئے کسی نے نہیں دیکھا ہاں واردات کے بعد جو موقع واردات پر پہنچے تھے ان سب کو گواہوں کی فیرست میں شامل کیا گیا ہے پولیس کے جانب سے اور اس کی ایک ختمی رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی گئی ہے جس کو چلان کہا جاتا ہے لیکن یہ ایک نامکمل چلان ہے ایک اور دلچسپ بات جو کہ شوکت مقدم صاحب کا ذکر نکلا ہے تو اس حوالے سے میں منشن کرنا چاہتا ہوں اوورسیز پاکستانیوں کے خط میں ایک چیز کا خاص ذکر کیا گیا ہے وہ شوکت مقدم کے حوالے سے کیا گیا ہے کہ ہر پیشی میں یا تو وہ آتے ہیں یا وہ عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں یا پولیس اسٹیشن کے چکر کاٹ رہے ہیں کینڈلی اس سے ان کو استثناء دیا جائیں کیونکہ وہ وکٹم ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے جس کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے اس کے والد ہیں اور یہ بہت بڑا درد ہوتا ہے بہت بڑا درد ہوتا ہے اور میں دعا کرتا ہوں میری دعا ہے دلی دعا ہے کہ کوئی بھی شخص اس کیفیت سے ایک طرف اس کی سب سے پیاری اولاد اس سے بچھڑ جاتی ہے اس کو بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے یہی ایک بہت بڑا صدمہ ہوتا ہے کہ وہ طبعی موت نہیں مری قدرتی موت نہیں مری اس کو مارا گیا ہے اس کو مارا گیا ہے اس کو قتل کیا گیا ہے یہی ایک بہت بڑا دکھ ہوتا ہے پھر آپ کی اولاد مطبق کوئی اور شخصیت ہو میں اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتا لیکن اولاد اولاد کو تو خروش ہو جاتی ہے تو پھر وہ ماباپ تڑپ جاتے ہیں یہ بات حقیقت ہے ایک دردی ہے پھر وہ پولس کے چکر کاٹ رہا ہے تھانوں کے چکر کاٹ رہا ہے کوڑ کے چکر کاٹ رہا ہے تو اس چیز سے اس کو استثناء دیا جائے گوڈ جیسچر کے طور پر انسانی ہمدردی کے طور پر اس کو کہا جائے کہ آپ کی بیٹی کو انصاف ضرور ملے گا آپ کو انصاف ضرور ملے گا نور مقدم کے قاتلوں کو سزا ضرور ملے گی لیکن آپ آئے نہیں یہاں پہ کیونکہ آپ جب آتے ہیں تو واقعی میں بہت لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے آپ کو دیکھ کر بہت لوگوں کو دکھ ہوتا ہے درد ہوتا ہے تو جناب یہ کچھ نئی پیشرفت تھی سوالے سے میں نے یہ ویڈیو بنائی امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لوگوں گے کومنٹ سیکشن اپنی رائے کا اعزار ضرور کیجئے گا جانے سے پہلے آپ سے گزارش اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سلمان مرزا اوفیشل میری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن ضرور دبائیے اپنا خیال رکھیگا سلمان مرزا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ